اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذہبان شاہد نسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتے ہیں جی کہ آپ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کی صبح کا جو آغاز ہوگا وہ بخیر ہوگا جی پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے جی کچھ بات کرتے ہیں جنہیں جی خبروں کے حوالے سے آج کل کیا بطن عزیز میں چل رہا ہے اور میں ہمیشہ سے کوشش کرتا ہوں کہ اگر کچھ نیا ہو تو اس کے حوالے سے کچھ بات کی جائے ورنہ جو عادتوں کی ورزش ہے ان کے بارے میں کچھ زیادہ بات مجھے کرنا مناسب نہیں لگتی کیونکہ بار بار جو ہے وہ ریپیٹیشن ہوتی ہے تو آج کی بھی کم و بیش وہی خبریں ہیں جی مولانا صاحب جو ہے وہ آ رہی ہے نہیں آ رہے کچھ کا چپکا ہے صورتحال ابھی واضح نہیں ہے جی پیپلز پارٹی اور نونڈی جو ہے وہ احتجاجی سیاست کا رخ اختیار کیے ہوئے ہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ برحال جس طرح کی بھی کوشش کر رہی ہے حکومت چلانے کی چلانے کی کوشش کر رہی ہے ستر سال میں جس طرح سے نظام چلتا رہا مور اور لیس اسی طرح سے چلتا جا رہا ہے جی کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے جی لوگوں کی مضاحمتی بیانات جو ہیں وہ جاری ہیں اور صورتحال جس طرح سے قریباً دو ماہ پہلے تھی اسی طرح سے اب تک ہے ہم پہلے بھی احتجاج کر رہے تھے اب بھی کر سکتے ہیں مجھے نونوی مراشید کا جملہ یاد آ گیا ہیچ زبابندی تو کیا کہا جا سکتا ہے بلکہ اسی نظم کا ایک جملہ تھا کہ جب لب جب نہیں بولتے زبان جب نہیں بولتی تو ہاتھ بول اٹھتے ہیں تو ہاتھ کے بول اٹھنے سے پہلے پہلے وہ زبان کے بولنے کے اوپر سنوائی ہو جانی چاہیے برحال یہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو تو آج کچھ کشمیر کے حوالے سے ہم لوگ کچھ ڈیفرنٹ انداز میں بات کریں گے کچھ مختلف انداز میں بات کریں گے اور کشمیر کے حوالے سے ہر شخص نے اپنا احتجاج ریکارڈ کر آیا جس کے بس میں جتنی بات تھی جس کے پاس آنسوں کی طاقت تھی جس کے پاس لفظوں کی طاقت تھی خان صاحب کے پاس یو ان جی اے میں جانے کی طاقت تھی وہ وہاں بھی جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کر آئے دنیا کے سامنے اپنا جو موقف تھا وہ پیش کر کے آئے بہت سے سکولز کے بچوں نے یہاں پر سکولز کے باہر احتجاج کیا جمعے کے دن اور عام دنوں کے اندر کچھ بینز اٹھائے صحافیوں نے جو ہے وہ قلم کے ذریعے احتجاج کیا لیکن ان سارے احتجاجوں میں کچھ احتجاج اس قدر منفرد اور اس قدر دلچسپ انداز میں کیے گئے کہ نہ صرف اس سے جو لوگوں کے ایستیٹیک سینس تھی جو ان کی جمالیاتی حص تھی اس نے حض اٹھایا بلکہ پوری دنیا کو ایک بہت ہی ایک ڈفرنٹ انداز میں جو ہے وہ میسیج بھی دیا گیا کہ عدب کا سہارا لے کر اپنی جو عدبی فن پارے تھے اس کا سہارا لے کر اپنی جو ان کی جمالیاتی جو حص تھی ایستیٹیک سینس تھی اس کا سہارا لے کر اپنے فن کا سہارا لے کر بنا سوار لیا جائے وہ آخر حد آخر میں ظلم ہی رہا کرتا ہے جی تو آج اس کشمیر کے حوالے سے بھی اور اس سے ہٹ کر بھی جو کچھ اور ان سے باتیں بھی ہم کریں گے ہما ساتھ ایک بہت جو ہے وہ دلچسپ شخصیت موجود ہے جی اور فن کے حوالے سے میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوتا ہوں کہ جب آپ کا جو خیال ہوتا ہے وہ اس قدر پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ اس کو لفظوں کا جو سہارا ہوتا ہے وہ کافی نہیں رہتا وہ لفظوں کے سہارے آپ تک پہنچانا اس کو ممکن نہیں رہا کرتا اور جب آپ کے لفظ یا آپ کی زبان جو ہے وہ اپنی گویائی قوت گویائی جو ہے اس سے محروم ہو جاتی ہے تو پھر آپ فن کا فن اجاد کرتے ہیں کچھ میوزک اجاد کر لیتے ہیں کچھ کے پاس جب لفظ کم پڑتے ہیں تو وہ شاعری کو اجاد کر لیتے ہیں کچھ ماہیے دھوڑے یا اس طرح کی دیگر جتنی بھی اجادات ہوتی ہیں فن کے حوالے سے وہ وجود میں آتی ہیں انہی میں سے ایک مصوری بھی ہے سو مصوری کا پاکستان کا بہت بڑا نام اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت کا سب سے بڑا نام تو یہ بالکلو غلط نہیں ہوگا وہ آج ہمارے صد موجود ہیں یہ ہماری جسے آپ کہیے کہ ایک خوش قسمتی کہ وہ ہمارے صد موجود ہیں اور میں ان کا ایک طویل تعرف ہے جس کے اندر مصوری بھی ہے جس کے اندر خطاتی بھی ہے اور خطاتی کے حوالے سے بلکہ درچسپ بات یہ کہ ایک ایک پوری سنف ہے جو انہوں نے خود سے اجاد کی اس کے موجود بھی ہے اس سنف کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ سفرنامہ نگار اور شائر بھی ہے پھر اس کے بعد کولم نگار بھی ہیں مصور بھی ہیں اور ایک بہت طویل تعرف اور ایوارڈز اور ازازات کا ایک بہت طویل فیرست ہے کونس ایسا ایوارڈ نہیں ایسا ہے جو انہوں نے نہیں حاصل کیا اور پرائیڈ آف پرفارمنس پرائیڈ آف پنجاب اور دیگر بہت سے ایوارڈز وغیرہ اور آج کل خاص طور پر آپ ان کو اس حوالے سے جانتے ہوں گے سو میں بغیر کسی جو ہے وہ تعمل کے جو ہے وہ ان کے تعرف کی جانب چلوں گا اور میری جب اتفاق سے جب میری ان سے رات کو بات ہو رہی تھی اور ابھی صبح بھی کچھ دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی تو ہم نے اسی کشمیر کے حوالے سے بات کیا سو ہم اسی سے اس کا آغاز کریں گے جی میرے ساتھ موجود ہیں جی اسلام کمال صاحب اسلام صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ سر یہاں پر آنے کے لیے اور تشریف لانے کے لیے تینکیو سو مچ اسلام صاحب کیسے مزاد ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اور اسلام آباد کے یعنی پاکستان کے داروخلافہ میں آ کر اور زیادہ بلکل خوش ہوں اچھا بغیر کسی انتظار کے یا تعمل کے ہم پہلے اس تصویر کے حوالے سے بات کریں گے جو مجھے بہت زیادہ انٹرسنگ لگی لیکن میں پھر بھی چاہوں گا کہ آپ اس جو تصویر ہے اس کو تھوڑا اکسپینن بھی کریں پوڑی صاحب ہمارے پاس وہ تصویر اگر ہے تو وہ زیادہ چلائیے گا ہم اس تصویر کو دیکھیں اور اس تصویر کے حوالے سے رازت بہت دلچسپ بات اس سے پہلے کہ آپ وہ تصویر دیکھیں اسلام صاحب چوراہے میں کسی خاص جگہ پر کسی بھی مقام کے اوپر وہ تصویر لے کر کھڑے ہو جاتے تھے اور یہ انوکہ ایک احتجاج تھا کہ زبان جو ہے وہ بند ہے زبان سے کچھ نہیں بولا جا رہا ایک تصویر پینٹ کی گئی ہے اور اس کو لے کر آپ آپ جو ہے وہ سڑک کے اوپر کھڑے ہو گئے یہ سکرین آپ کی سکرین پر چل رہی ہوگی تصویر اور اس حوالے سے جو وہ نیوز وغیرہ جو ڈسپلی کی گئی وہ نیوز بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے اگر ہمارے پر صرف تصویر ہے تو وہ صرف تصویر بھی ڈسپلی کیجئے گا تاکہ ہم صرف تصویر سے جی یہ یہ دیکھئے یہ تصویر جو ہے ایک پر پھر سے زیادہ چلائیے گا اس کو جی یہ اور یہ ایک تصویر ہے ایک خاتون ہے اور اس کے گلے میں جو ہے وہ ایک بندہ لگا ہوا ہے اس کے پاؤں بھی بندے ہوئے ہیں اور کشمیر لکھا ہوا ہے دور سائٹ پر جو ہے وہ کرنسی ہے غالباً جی ڈالر یہ کیا ہے ذرا ہمیں ایکشپلین کیجئے گا اس میں جانے برادر اس طرح ہے کہ یہ جو میری تصویر یہ پوسٹر ہے یعنی پینٹنگ نہیں ہے یہ پوسٹر ہے کیونکہ اس کے ذریعے میں احتجاج کروں گا یا احتجاج کرنا چاہ رہا ہوں اس کا نام اس پوسٹر کا یا اس پراٹیس کمپین کا وہ اس میں دکھائی دے رہا ہے کہ انڈیاز مودی جی یعنی مودی صاحب نے جو حرکت کی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر کے سلسلے میں تو میں نے اس پوسٹر کا نام ہی وہی رکھا ہے کہ انڈیاز مودی حالانکہ ویسے میں سوچتا ہوں کہ جس مرتبے پہ وہ ہندوستان میں فائز ہے اس میں تو کچھ کرنا چاہیئے تھا کہ مودی آف اینڈیا لیکن اس نے یہ حرکت اتنی چھوٹی کی ہے اور اس قدر امن عالم کے لیے اس کو مذر اس نے بنا دیا ہے اور دن بدن وہ بناتا چلا جا رہا ہے تو میرے لیے اس لیے کہ جو کشمیر ہے پورا اور جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ ہمارے حضرت قائد عزم کے بقول پاکستان کی شاہ رگ ہے سو چونکہ اس نے میری شاہ رگ پہ ہاتھ ڈالا ہے تو میرے پاس اب اس کے لیے کوئی احترام اور اس تقدس کا کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا میرے پاس کوئی جذبہ نہیں رہا تو میں نے اس کو مودی آف اور انڈیا لکھنے کی بجائے انڈیاز موڈی یعنی کوئی بھی ایرہ غیرہ نہ تھو خیرہ ہندوستان کا موڈی اس لیے کہ اس نے ہماری شاہ رکھ پہ ہار ڈالا ہوا ہے تو میں نے اس کو وہ مودی اس طرح سے رکھا ہے اس کا نام اور یہ پوسٹر کا نام بن گیا ہے اب یہ ہے کہ اس موڈی کا جو سپیلنگ ہے وہ موڈی آئی ہے میں نے اس کو اس کے وہ سنسکرت کا ہے یا کس زبان کا ہے مجھے نہیں پتا اس کا کیا معنی ہے اور مجھے یقین ہے کہ کوئی اچھا معنی نہیں ہوگا تو اس کے قریب رکھنے کے لیے اس کو میں نے جیسے میں نے اس کو ایم ڈبل او ڈی آئی رکھا ہے موڈی یعنی انگلیش کا لفظ جو موڈ ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے اور اس سے آگے وہ ہی بنتا ہے موڈی وہ موڈی جو ہے وہ وائی کے ساتھ ہے جو سپیلنگ موڈی کا بنتا ہے میں نے اس کو اسی موڈی تک رکھنے کے لیے ایم ڈبل او ڈی آئی رکھا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ موڈی یہ ہے مطلب ایک شخص ہے ہندوستان کا اور اس کے جو معنی ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ کوئی بلاوجہ ازردہ ہونا بلاوجہ کوئی ناراض ہونا بلاوجہ دلگیر ہونا اداس ہونا کچھ تھوڑا بلاوجہ جگڑالو پن لانا طبیعت میں تو یہ موڈی صاحب کی جو پوری نفسیات ہے کہ وہ ہندوستان کے میں بسنے والی تمام اقلیوں تو کے ساتھ بلاوجہ رنج رکھتے ہیں ان کے ساتھ یہ ایک اناد رکھتے ہیں حکارت اور انتقام کا جذبہ خمخہ رکھتے ہیں لہذا میں نے اس کو موڈی ایم ڈبل او ڈی آئی اس کو رکھا ہے یہ انگریزی کے موڈی کے قریب بھی ہے اور اس موڈی صاحب کے نام کے بھی درمیان میں ہے اب یہ موڈی صاحب جو ہیں ان کی ایک انک آپ دیکھیں نا کہ اب پھر انگلیش گرامر کے مطابق مجھے ان کے نام کو موڈی کو وہ کیپیٹل ورڈ سے شروع کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے کے ساتھ اس لیے کہ یہ اتنا چھوٹا آدمی ہے تاریخ کا اور اس وقت پوری دنیا کے امن عالم کے سینیریوں میں یہ وہ حرکت کر رہا ہے جو کوئی چھوٹے سے چھوٹا آدمی کر سکتا ہے تو میں نے چونکہ اس نے میری شارع پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے میں نے بھی اس کا اس کو اس کا نام بھی میں نے چھوٹے سے چھوٹے ایم میں لکھا ہے اب اس ایم کی جو پہلی ٹانگہ اس سے ایک پھندہ پھون پھوٹ رہا ہے جو نیچے کی طرف ڈاؤنورڈ اپنے ڈاؤنورڈ اس میں وہ پھندہ جو ہے وہ نیچے ایک خوبصورت عورت کے گلے میں ڈالا ہوا ہے اور اس عورت کے ہاتھ بھی بندے ہوئے ہیں اس کے پاؤں بھی بندے ہوئے ہیں اور اس لگتا ہے کہ اس اور خاتون نے اپنی آئیڈنٹیٹی جو ہے وہ دنیا کے سامنے قائم رکھنے یا پیش کرنے یا ایکسپلین کرنے کے لیے اپنے ہی لباس کا کوئی حصہ جو ہے وہ پھاڑ کر اس کے اوپر کشمیر کشمیر لکھا ہے کہ میں کشمیر ہوں کیا بات ہے وہ اچھا میں کشمیر ہوں اب کشمیر کو ہم تمام اہل زمین ماضی میں بھی اور اب بھی کشمیر جنت نظیر کہتے ہیں بلکل کہ اس کے پہاڑ اس کے جنگل اس کے دریا اس کی جھیلیں اس کے آسمان کے رنگ زمین کے رنگ پانیوں کے رنگ درختوں کے رنگ پھولوں کے رنگ پھلوں کے رنگ لوگوں کے رنگ وہ اتنے متنوہ اتنے خوبصورت اتنے دل نشی ہیں کہ اس کو لوگ کشمیر جنت نظیر کہتے ہیں سو میں نے جتنے بھی خوبصورت رنگ جتنا خوبصورت تناسب پرپورشن جتنا آئیڈیل فگر فی میل ہو سکتا ہے وہ میں نے اس خاتون کے اس پورے پیکر میں دیا ہے کہ وہ ایک بلکل سرو کی طرح اور وہ اس پہ نظر بھی آ رہا ہے کہ جس قدر وہ خوبصورت قسم کی وہ شبی بنی ہے اور وہ پوری ایک پرسنیلٹی سامنے آتی ہے پوری ایک پرسنیلٹی اور جس طرح کہ اس نے کپڑے زیب تن کر رکھے ہیں وہ دیکھئے کتنے مارڈرن کتنے خوبصورت کتنے دلنشین اور پھر اس کے ساتھ وہ کتنے ہماری اسلامی قدروں کے بھی مطابق ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ اس نے خدا نخواستہ وہ پورا اس نے جو مشرقی روایات ہیں ان کی بھی وہ ترجمان بنی ہے اس کے اندر مذہبی بھی اور کلچرل بھی دولوں وہ جو ہے اس کے اندر وہ اس کی نمائندگی کر رہی ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ یہ جو خاتون ہے فانسی میں جو اس کی گردن ہے تو جو اس کا چہر ہے کہ ون سائیڈ ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس کی آنکھ جو ہے وہ سوالیہ انداز میں کھولی ہوئی سامنے ڈالر کی طرف جا رہی ہے ٹھیک جی اب دیکھئے کہ اس عورت کیا ناک ہے ناک اور تھوڑی کے درمیان ہونٹ نہیں ہے گویا اچھا اس اس چیز کے اوپر ہم لوگ دوبارہ سے آتے ہیں لیکن ایک شارٹ بریک ہمیں لینی ہیں ہم ایک بریک لیتے ہیں نی اور اس بریک کے بعد جو ہے نا مزید کچھ اس کے اوپر مرتبو کریں کہ جی کہیں مل جائیے گا ملکم بیک جی ایک بفری صاحب کو شامدید اور اسلام قبال صاحب کی وہ تصویر جو ہے وہ چل رہی تھی اور مجھے صوفی تبسم جو ہے وہ یاد آگئے کہ اس قدر ٹوٹ کے رویا کوئی بے قصوں کا نہیں گویا کوئی تو وہ اس تصویر کو ہم لوگ کچھ اس کے پر بات کر رہے تھے ٹوٹ ایک دفعہ وہ تصویر پھر سے چلائیے گا اور ہم اس کے جو اس نے جو کپڑے زیب تن رکھے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں اور نہائی دی خوبصورت وہ خاتون ہے اچھا وہ تصویر اگر پلے ہوتی ہے ہمارے پاس تو ہم اس پر کچھ اور بات کرتے ہیں اور سپیشلی جو اس کا انداز ہے فل پکچر پلے کی جگہ جو کمپلیٹ پکچر ہے خاتون کی خاتون ہاں خاتون کی جو کمپلیٹ پکچر ہے وہ خوزر اپلے کی جگہ جی یہ اچھا اب یہ جو ملکہ ڈیفرنٹ کلرز ہیں جیسے کلرز کو آپ اکسپین کر رہے تھے اور مطلب خاتون بھی بہت خوبصورت ہیں اس میں سبز رنگ بھی ہے لال رنگ بھی ہے اور پھر جو اس کی آنکھ ہے اور وہ ڈریکٹلی جو سامنے کرنسی ہے یہ ڈالر جی جی اچھا یہاں سے آپ بات ادھوری رہی تھی آگے چلائیے میں ابھی یہاں پہنچا تھا کہ اس کی آنکھ ایک بہت بڑے سوال کی میں کھلی ہوئی سامنے ڈالر کی طرف دیکھ رہی ہے مرکوز ہے لیکن اس عورت کے ہونٹ نہیں ہیں یعنی اس کی قوت گویائی جو ہے وہ سلب کر لی گئی ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دو ماہ سے زیادہ کے کرفیوں میں اس کی کوئی چیخ تک باہر نہیں جا رہی اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے کسی کا وہ کچھ بیان نہیں کر پا رہی تو اس کے ہونٹ نہ بنا کر میں نے کہ یہ بھی اس کے ساتھ ظلم کے اس کی قوتیں گویائی چھین لی گئے ہیں اب یہ جو خاتون ہے جہاں اس کے پاؤں نیچے آ کی طرف گر رہے ہیں یا وہ جہاں اس وقت ہیں اس کے پاؤں کیونکہ وہ خاتون جو ہے وہ سپھانسی کے پھندے میں اور ہاتھ پاؤں بننے کے باوجود وہ زندہ ہے اور وہ ایک طرح کا اس سارے امتحان سے یہ دو ماہ سے زیادہ کے کرفیوں کے امتحان سے آزمائی سے کڑی آزمائی سے وہ اپنی قوت ارادی اور اپنے عظم کی بلندی سے وہ ابھی بالکل ہے اب جہاں اس کے پاؤں نیچے گر رہے ہیں وہاں دیکھئے میں نے ایک فوٹوگراف استعمال کیا ہے ہاریزنٹل یوں کر کے اس میں جو موڈی کی اس حرکت پہ کہ اس نے اس کی جو قانونی جو اس کی سیاسی اور تاریخی حیثیت ہی وہ ختم کر دی ہے اس پہ اس پراتسٹ کے خلاف جو پیپرز میں نیوز پیپر میں یا میڈیا میں پوری دنیا میں جو پراتسٹ ہو رہا ہے یہ درمیان کا جو فوٹوگراف ہے یہ اس کو بیان کرتا ہے میں نے اس کا فوٹوگراف استعمال کیا ہے اس کے دوسری سائیڈ پہ جناب عمران خان کی تصویر ہے جو اس پوسٹر کے اندر اس کرییشن کے اندر ایک شخص کی تصویر یا فوٹوگراف سے کہیں زیادہ پاکستان کے اس بیانیے کا اصل میں یہ تصویر ہے جو کشمیر کے سلسلے میں پاکستان نے اختیار کیا ہوا ہے اور وہ اس کی اشارہ کا مسئلہ ہے اب اس کے تیسری طرف یعنی شروع میں یہ تین جو میں نے دیئے ہیں فوٹوگراف اس میں اب جو پہلا فوٹوگراف ہے اس سائیڈ پہ یہ جو ہماری عالی بہادرانہ اسکری جو ہماری قوت ہے جو ہماری افواج ہیں وہ انہوں نے ماضی میں بھی جس طرح وہ ہماری ہر توقع پہ پورا اتری اور انہوں نے بھی اب بھی ہمیں پورا یقین دلائیا ہے کہ اگر خدا نہاستہ کوئی جارہیت ہوئی تو وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اور اس ملک کے تحافظ کی وہ پوری زمانت دے رہے ہیں تو میں نے جو پاکستان کا جو کشمیر کے بارے میں جو پراٹسٹ ہے اور ہمارا جو اس کے بارے میں بیانیاں ہے اس کے ساتھ ہماری افواج کا میں نے وہ کمانڈوز کا ایک دستہ دیا ہے جو بہت ولولا انگیز انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو مطلب کرتا ایک مطلب رگوں میں خون کو گرما دیتا ہے سو وہ میں نے ہمارے جو افواج ہیں ان کے اس سلسلے میں عزم کی تصویر ہے اچھا اسلام صاحب جب یہ تصویر آپ لے کر وہاں پہ آپ نے اس عمل کا آغاز کیا تو کیا اپروش ہی ذہن میں کہ کیا کرنا چاہتے تھے کیوں اور پھر مطلب موسم بھی سخت تھا پھر عمر کے حوالے سے بھی آپ کو مشکل ہوتی ہوگی وہاں پر کھڑے ہونا اور پھر آپ ایک گھنٹہ دو گھنٹے اور پھر کوئی دیکھتا ہے نہیں دیکھتا مطلب یہ بھی ذہن میں وصفہ ہوتا ہے کہ یار بتا نہیں لوگ کیا کہیں گے میں مہاں پہ ہوں گا تو کیا ذہن میں خیال کیا تھا کہ بھئی کیا کرنا ہے کیوں نہیں سوشل میڈیا کیوں نہیں استعمال کیا اپنے شائر دوستوں کا حلقہ کیوں نہیں استعمال کیا کوئی عدبی محفلیں کیوں نہیں منقل کروائیں کہیں بھی آپ جا سکتے تھے آپ کو رسائی حاصل تھی تو یہ کیوں طریقہ اختیار کیا آپ نے یہ اس میں میں تھوڑی سی گزارش سے وہ ڈالر رہ گیا ہے وہ میں اکسپلین کروں میرے آپ دیکھئے کہ اس تصویر کے یعنی مغرب میں بھی مشرق میں بھی یعنی دونوں پہلوں پہ میں نے ڈالر کی تصویر دی ہے ایک طرف ڈالر کا سیدھا اور دوسری طرف ڈالر کا اولٹ اب یہ جو ڈالر کی استیلا جس کو کہتے ہیں اس کا جو روب دب دبا اور اس وقت پوری دنیا کی معاشیات پہ جو اس کی حکمرانی ہے وہ اس قدر شکی القلب ہو گئی ہے کہ وہ یہ اسی لاکھ کشمیریوں کی آواز نہیں سن پا رہی سوا سوا عرب ڈالر کی ہندوستان کی مارکیٹ کی کے اس کشش میں یا اس کے لالچ میں اس کی حرس میں پوری دنیا جائے وہ ڈالر کے پیچھے کہ جی ہندوستان بہت بڑی بارہ میں یہ سوا عرب لوگوں کی منڈی ہے وہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اس خاتون کی طرف نہیں دیکھ رہے اس کشمیر کی جو آہ و بقا ہے اس کی آزادی کے لیے اس کی طرف کان نہیں دھر رہے اتنے لوگ پوری دنیا مادہ پرست ہو گئی ہے کہ اس کے ہاں سے انسانیت جو ہے وہ اس سطح پہ ہے کہ کوئی اس کی چیخ نہیں سن رہا پھر اس تصویر کا پورا بیک گرانڈ وہ ڈالرز میں جب وہ پیلا ہے تو میں نے پیلا رنگ جو ہے وہ ایک موسم کے طور پر کہ اس پوری دنیا میں جب یہ ہو رہا ہے انسانی حقوق کا یوں قتل عام ہو رہا ہے اس کا یوں اس کو بچر کیا جا رہا ہے لیکن پوری دنیا پر ایک بے ہسی کا پیلا سا موسم تو یہ تو وہ تصویر میری یہاں آ کے اپنا مفہوم جو ہے وہ پہنچاتی ہے واقعی آپ کا جو سوال تھا کہ میں جب سڑک پہ لے کے اس لیے کہ میں نے بجائے اس کے کہ میں لے کے یہ تصویر پہلے ہی اپنی یاری دوستی پی آر میں لوگوں کو کہوں کہ میں نے کوئی یہ کر دیا ہے کہ وہ کر دیا ہے تو وہ زبانی جمعہ خرچ رہے میں نے کہا اسلام کمال وہ جو دو ماہ سے جس کرفیوں میں وہ گزر رہے ہیں تم تھوڑے سے کر میں گزرو پہلے اپنے آپ کو یہاں کی چلو موسم کی دھوب میں جلا کے دیکھو ان کے لیے تاکہ تمہارے خلوص کی کوئی تو رمک لوگوں کو اس میں نظر آئے کہ تم کوئی پبلسیٹی حاصل کرنے خامخواہ یا یہ وہ نہیں ہے بلکہ تمہارا مقصد جو اس کے اندر ہے وہ ان کی طرف کشمیر کی طرف ان کے کرفیوں کی طرف ان کے انسانی حقوق کی طرف ان کو جو گولیاں ماری جا رہی ہیں جو ان کو فاقوں پہ مجبور کیا جا رہا ہے جو ان کو آپ اندازہ کی یہ اسی لاکھ لوگوں پہ نو لاکھ فوج مسلط کی گویا ہر آٹھ میں گھر کے سامنے ایک بندوق تانیس سپائی کھڑا تو اس قیفیت میں تم ذرا مال روڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھو دھوپ میں تم یہ الہمرا کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھو یہ اولڈ کیمپس کے سامنے یہ نیشنل کالیج کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھو یہ لیبرٹی چوک میں کھڑے ہو کے دیکھو یہ دیکھو تو صحیح پلا کہ تم میں کتنا اس مسئلے میں تو وہ میں لے کے کھڑا ہو جاتا تھا اب اس میں چونکہ لاہور کیپیٹل ہے بہت ڈنس اور بڑا شہر ہے وہاں کی اتنی کراؤڈڈ ٹریفک ہے کہ وہ جو میں یوں کر کے کھڑا ہوتا تھا لوگ دیکھتے تھے لیکن وہ آپ گاڑی پہ ہیں موٹر سائیکل پہ ہیں ان کا اچانک رک جانا اس کو دیکھ کر ورس کی ہے کہ وہ پیچھے سے کوئی گاڑی کو یہ وہ فلان ٹھین تو بار لوگ کئی بار یوں کہ میں گھنٹہ بھر ڈھوپ میں کھڑا ہوں اور کوئی شخص میرے پاس کھڑا نہیں ہوا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی مجبوری ہے بھئی یا میرے پاس وہ آکے رکے گا اچانک بریک لگایا گا کوئی پیچھے سے آکا اسے مار دے گا کوئی یہ ہوگا وہ ہوگا فلان تو یہ ان کی بھی مجبوری ہے میری بھی سو پھر اس لیکن اس میں بھی بعض اوقات پھر لوگ جمع ہو بھی جاتے تھے لیکن یہی کوئی زیادہ زیادہ دس آدمی میرا خالد زیادہ زیادہ باقی ڈو ٹین چار پانچ وہ دیکھتے تھے اور چلے جاتے تھے نکل جاتے تھے وہ کئی دیکھتے تھے رک بھی جاتے تھے سوالات بھی کرتے تھے یہ بھی ہے کچھ تو وہ جب میرے ساتھ سوالات کرتے تھے تو پھر میں وہ مصور کا صرف اس کو اتجاج نہیں رہنے دیتا تھا میں پاکستان کے بارے میں لکھی وی اپنی نظمیں ان کو سنانی شروع کر دیتا تھا وہ شاعر کا بھی اتجاج ہوتا تھا شاعر بھی اس اتجاج میں عدیب بھی اس ہمارا عدب بھی اس مصوری کے ساتھ اچھا ہمیں ایک بریک لینی ہے جی جی میں اس میں یہی ہے کہ ایک انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے بارے میں میں نے نظم جو لکھی وہ ایک تو یہ ہے کہ پھر آپ سے یہی کہ انیس سو پینسٹھ کی جنگ بی سترہ دنوں سترہ راتوں کی جنگ میں نے پہلے دن سے اپنے کمرے کو بلیک آؤٹ کر کے سترہ پینٹنگز ہر رات ایک پینٹنگ اس حضم کے ساتھ ایک بارڈر پہ محاذ پہ میرا سپائی لڑے گا اس فن کے میدان میں میں وہی جنگ میں بھی لڑوں گا اور وہ پھر لاہور الہمرا آرٹس کانسل نے غیر ملکی نامہ نگاروں کے لیے اس کی نمائش نے بھائی نقوش کے جنگ نمبر میں وہ تصویریں شامل ہیں نقوش جو مشہور سالہ ہے تو اس میں میری ایک نظم ہے اسی زمانے میں تارف اچھا یہ اب لوگ بھی آتے تھے تو وہ تو اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا کہ اے یہ میں آپ کو اپنا تارف کر رہا ہوں تو اس میں یہ میں نے کہا ہے کہ بھارتی جنگ بازو سنو تم سے اپنا تارف کراتے ہوئے میں یہ کہتا تو تھا میں محمد کے ادنا غلاموں کی خاکے کفے پا کا ایک ذرہ ہوں کیا کہنے کیا کہنے جو فقط تین سو تیرہ تھے بدر کی جنگ میں زنگ آلود شمشیروں تیروں سنا لے کے نکلے تھے جب بھی تو عرض و سما میں میرے سرور پاک کے دشمنوں کو پناہیں نہیں مل سکیتا کیا اچھا کیا اچھا بھارتی جنگ بازو سنو تم سے اپنا تارف کراتے ہوئے میں یہ کہتا تو تھا میں بہادر ہوں میرا تعلق شجاعت کے اس کافلے میں سے ہے جس کے لہو سے ہر ایک ذرہ کربلا جاویدان ہو گیا ہے میں خود کشتیاں پھونک کر تیغزن ہونے والوں کی سف میں سے ہوں کیا کہنے میں ان میں سے ہوں جنکے لہو سے ہر ایک ذرہ کربلا جاویدان ہوں گیا ہے میں خود کشتیاں پھونک کر تیگزن ہونے والوں کی صف میں سے ہوں اور اور ان میں سے ہوں جن کے قدموں تلے داہری کر و فرخاک میں مل گیا تھا میں تارک ہوں میں قاسم ہوں میں غزنوی ہوں میں حیدر علی ہوں اور آج بھی جا کے سن لو سرنگا پٹھم کی ہواوں فضاؤں میں میری صدا گونچتی ہے یہ میرا وطن ہے یہ میرا وطن ہے کہیں تو اور سناو ایک کیا ہے جی جی اشارت اشارت اب اس کا تیسرا بند آتا ہے کہ بھارتی میں نے اوپر کہا ہے کہ بھارتی جنگ بازو جنگ بازو اب نیچے آتا ہے بھارتی بزدلو تم سے اپنا تعرف کراتے ہوئے میں یہ کہتا تو تھا میں بہادر ہوں تاریخ کے ہر ورک پر حروف جلی میں رکم ہوں مگر تم میں حمد کہاں تم حقائق سے آنکھیں چراتے رہے میری تاریخ کو قصہ اہد پاری نہ کہتے رہے خود فریبی کی افیون کھاتے رہے اور پھر خود فریبی کی افیون کے نشے میں میری سرحد پہ آ کر مجھے تم نے للکا رہا ہے چھے برس پہلے کی بات ہے چھے برس پہلے یہ سینے قطر سے پینسٹھ کی طرف اشارہ ہے چھے برس پہلے کی بات ہے چھے برس پہلے بیٹے ہوئے سترہ دن سترہ راتوں کی روح داد ہے اور تم جس کالی دیوی کو لے کر مجھے مارنے آئے تھے مجھ کو للکارتے آئے تھے میں نے اس کالی دیوی کے تیرہ شکم میں تمارے ہی ناپاک جسموں کی محلق غزہ ٹھونس دی تھی جسے میں حق پر تھا اور مورچا مورچا میرے حق میں ہوا ہو گئی تھی جسے سونگتے ہی تماری وہ خونخار دیوی خود تمارے ہی شہروں کو کھیتوں کو کھلیانوں کو پا مال کرتی ہوئی سر چھپانے کو کنجے اماں ڈھوٹتے ڈھوٹتے شرمساری کے شمشان میں جل بجیتے آہا چھے برس پہلے کی بات ہے چھے برس پہلے بیٹے ہوئے سترہ دن سترہ راتوں کی روح داد ہے تم کو سب یاد ہے آہا تم کو سب یاد ہے تم کو سب یاد ہے بھولتے ہو تو پھر خود فریبی کے مندر سے نکلو سنو دیکھو نیلے کھلے آسما کا یہ منظر یہ بی آر بی کے کنارے کناروں کے اندر یہ بہتا ہوا ٹھنڈا پانی جو سیراب کرتا ہے شاداب رکھتا ہے دہکان کی کشتے دیدہ و دل اب دیکھئے اس نظم مصور جو ہے وہ عزیز بھٹی نشان حیدر کی شہادتگاہ کا منظر پینٹ کرنے لگا یہ مکتب یہ بیدان یہ گاؤں یہ مٹی کے گھر سترہ دن سترہ راتوں کے اینی گواہ یہ شاہد ہیں سامے ہیں اس ایک صدا کے جو بی آر بی کے کنارے پہ سیشن کے اونچے درختوں کے جھرمڑ سے اٹھ کر ہواں فضاؤں میں نعرہ کناہ ہے یہ میرا وطن ہے یہ میرا وطن ہے یعزیز بھٹی للگار رہے ہیں یہ میرا وطن ہے یہ میرا وطن ہے میں تنویر ہوں روشنی میں میں تعلیم ہوں مکتبوں میں میں تقبیر ہوں مسجدوں میں کیا کہنے یہ میرا وطن ہے یہ میرا وطن ہے کیا کہنے اصل قمال صاحب بہت بہت شکریہ اور بہت اچھا لگا اور امید کرتا ہوں کہ جہاں پر بہت سے لوگ اپنا حجاج ریکارڈ کروارے ہوں گے جب تاریخ کی جائے گی تو کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے موجود تھے جنہوں نے اپنا جو بس میں آ سکا جو ہو سکا جس قدر ممکن ہو سکا جس قدر کلم نے اجازت دی جس قدر شعور نے اجازت دی انہوں نے آواز بلند کی آپ کا یہاں پرانے کے لیے اور ہماری عزت افضائی بڑھانے کے لیے بہت بہت شکریہ میں صرف جاتے جاتے کہ میں وہ چڑیا ہوں جو اپنی چونچ میں جتنا پانی آ سکتا ہے وہ لے کے کشمیر کی آگ بھجانے جا رہا کیا کہتے ہیں بہت آپ کا شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ ناظرین پروگرام کا وقت بھی جو ختم ہو چاہتا ہے یہ اپنا بولدہ خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اپنے عددگد اپنے لوگوں کا اپنے عزیز و قارب کا دھیان رکھے گا ان کا خیال رکھے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ